بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے دال میں کہی نہ کہی کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے ناظرین معاملات اتنے سیدھے نہیں ہو رہے اتنے نظر آ رہے ہیں یہ باریکیاں یہ جو جھول ہیں یہ کیا منظر نامہ بننے جا رہے ہیں آگے ہونے کیا جا رہے ہیں ناظرین سیاست کی جو قایہ ہے وہ پلٹنے والی ہے یا کوئی اور آفت وبا یا کوئی جنگ مسلک ہونے والی ہے یہ میں نے پوچھنا ہے آیت میرے صاحب موجود ہے ڈاکٹر محمد علی صاحب عام ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اسٹرولوجر ہیں علم العداد کے ماہر ہیں مزنس ایڈمنسٹریشن کے استاد ہیں اور ترکش کافی ریڈر ہیں ناظرین عمران خان کا کیا بننے والا ہے ناظرین صاحب سے جب میری بات ہو رہی تھی آف کیمرہ ناظرین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں ہیں نہ تم سن سکتے اور نہ میں کہہ سکتا ہوں یہ انہی سے پوچھتے ہیں کہ آگے کا منظر نامہ کیا بننے جا رہا ہے بہت شکریہ بھائی جان آپ کے وقت کا آپ کا بھی بہت شکریہ جناب بھائی جان آپ ڈھرا کے ہونے ہیں پہلے تو یہ میرے ناظرین کو بتائیں ہونے کیا جانا ہے دیکھیں جو ہونے جانا ہے کمپلیٹ وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے مگر جتنی سمجھ بوجھ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کے ساتھ سے بات یہ کرتا ہوں کہ جو پلینٹس کی پوزیشن ہے پاکستان کے ذائچے میں وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے جیوپٹر جو ہے وہ انتیس تیس دسمبر کو جو ہے وہ سیدھا ہوا ہے یکم جنوری سے آپ لگا لیں شرف کی حالت میں آیا ہے مگر اس کو ابھی اپنی پوزیشن سنبھالتے ہوئے پندرہ سولہ دن جو ہیں وہ لگیں گے یعنی آپ یہ سمجھے سولہ سترہ تاریخ اٹھارہ تاریخ تک جو ہے بیس تک لگا لیں آپ اس طرح کا ٹائم ہے کہ کوئی بڑی چیز کوئی بڑا خدا نہ خواستہ حادثہ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو پولٹکس کی ڈائنیمکس ہے نا وہ اور جو رافیہی جو ڈائنیمکس ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں ریزن اس کا بتا دیتا ہوں کہ جو جیوپیٹر ہے اس وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے فورت ہاؤس میں چوتھے گھر میں بیٹھا ہوا عوام کا گھر ہوتا ہے اور وہ کنجنگٹ ہوا اس وقت راہو کے ساتھ راہو جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا پلانیٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا میں وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کیا آپ پیش کرتے ہیں آج ڈال کیوں رہے ہیں مجھے یہ سمجھ لیا رہی ہیں آپ مجھے لگتا ہے آپ ہم سے اور اپنے جو ناظرین ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے کہہ سکتے ہیں جو فی زمانہ ماملات چل رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی ہماری پرسنل ریڈنگز ہیں وہ ہم شیئر نہیں کر سکتے بارال کوئی یہ اچھا ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ میربانی فرمائے ہادثات خدا نخواست تھا نیچرل کلیمیٹیز جو ہیں بڑے ہادثات جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں اور لوگوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں عوام سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ کہیں نہ کہیں مذہب لوگ اپنے ہاتھوں میں چیزیں جو ہیں وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اللہ نہ کرے تو پھر آپ کو یاد ہوگا بہت سارے تاریخ میں ایسی چیزیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں کیونکہ جب لوگ آئے ہیں پھر معاملات جو ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی آہ مطلب ایسے لوگ تو ہیں نہیں کہ جو طریق مطلب ہم طریقے سے کوئی چیز کریں اگر ہم نے اتجاج بھی کرنا تو ہم طریقے سے نہیں کرتے کچھ اس طرح کی سیچویشن ہے رضوان صاحب کے جو بڑا پریشان کرتی ہے انسان کو بطور پاکستانی ہم پریشان ہوتے ہیں اسٹالوجی تو چلیں بعد میں آتی ہے وگر اسٹالوجی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ پھر مشکل کریٹ ہوتی ہے زہل کو دیکھتے ہیں تو مشکل کریٹ ہوتی نظر آتی ہے یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بیس جنوری تک کا اٹھارہ سے بیس تک کا جو ٹائم ہے یہ شروع ہو چکا ہوا ہے میرا وہی سوال ہے یہ بیس جنوری کا جو آپ ڈیڑ بتا رہے ہیں آخر بیس جنوری کیا مثلا سٹالز کی کیا پوزیشن بن رہے گا جو علامنگ سیچویشن آپ یہ جو رپکٹ کر رہے ہیں تو ہمارے بڑے سیاستدان ہیں نا ٹاپ براس جو سیاستدانوں کی ہے ان میں سے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی پلینٹس کے حساب سے زائچے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی ہیلتھ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشیوز کوئی اس طرح کے معاملہ جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیک برنر پر چلی جائیں گی پاکستان کی سیاستدان تو مجھے بتا ہے کہ آپ ذرا کیوں یوز کر رہے ہیں ہیلتھ ایشیوز ہو سکتے ہیں میں اس تھوڑے کو بہت سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میرا خیال میرے ناظرین بھی بڑے سمجھ دار ہیں وہ اس بات تو سمجھ رہے ہیں آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ آپ وہ نہیں کر رہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے مجھے یہ مطلب ہے کہ پھر عمران خان کا کیا بننے جا رہا ہے عمران خان کہانی قصہ داستان کیا بننے والا ہے ان کے ساتھ عمران خان قصہ بھی کہانی بھی داستان بھی آہ وہ کہتے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ذائچہ اس طرح کا ہے کہ پیدائی سے لے کے جب تک اللہ تعالی نے ان کی زندگی رکھی ہے وہ تب تک شورت میں رہتے ہیں قصہ کہلیں کہانی کہلیں داستان کہلیں فوکلور کہلیں یا مطلب ایک جیتی جاگتی جو کہانی داستان ہے عمران خان صاحب کا ایسے ہی ہے معاملہ ہم اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے ہم عمران خان کو گلوریفائی نہیں کرتے دنیا بھر کے سولیجرز بیٹھے ہوئے پڑھ کے بتاتے ہیں وہ بھی یہی کہیں گے قصہ نہیں بنتا عمران خان مطلب داستان یا ماضی ایسا کچھ نہیں ہے عمران خان آپ کو پراپر طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے مگر دوزار چوبیس جو ہے سال وہ عمران خان کے پارشلی ایکٹیو ہونے کا یہ ہے عمران خان کہیں نہ کہیں پیویلین سے باہر بیٹھ کے میچ کو دیکھیں گے پیویلین کرکٹر ہے نا پیویلین سے باہر بیٹھ کے میچ کو کالے رنگ کی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوں گے جو سیچویشن ہے ان کی آنکھوں سے نہیں پڑھی جا سکے کی سکے گی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں عمران خان جس وقت تشریف لائیں گے نا جیل سے باہر ایک چینجڈ عمران خان جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا بھائی جن ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان مذاکرات کی طرف آ جائے گا اس کے مذاکرات ہو جائیں گے لیکن دی ایکانو میسٹ میں جو ان کا مضمون چھپا ہے اب وہ مبین ہم اس کے کنفرمیشن میمی سینے میں اس کے فرائٹی کا لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ازادانہ جو ہے نا ذراعے سے تصنیق نہیں کر سکے وہ مڑا اس میں تو انہوں نے پھر رگڑ دیا سب کو منا خان صاحب تو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ماتھا لگائے ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھ سمجھ نہیں رہے اور سمجھ بھی نہیں رہے وہ ٹکر لینے کو تیار ہے پھر جیل میں بیٹھ کے نہیں سمجھ نہ کس کو کہتے ہیں مجھے بھی نہیں ہے اس چیز کی سمجھ کہ پولٹیکس میں تو سمجھ نہ ہوتا ہی نہیں ہے تو پولٹیشن ہے سمجھ وہ ہوتی ہے کہ جو سمجھ آ جائے سمجھ آ گئی یہ نا میری بات تھا جو حالات اور عمران خان صاحب سیاستان تو اب بنے اور وہ پورے طریقے سے اپنی سیاست کو پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں کام سارے ان کے باہر چل رہے ہیں کون سا ایسا کام ہے جو عمران خان کا نہیں ہو رہا ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس کو پھر ریلیف نہیں کہتے تو پھر ہمارے جو ناظرین ہیں پتہ نہیں کس کو ریلیف کہتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں ایک ڈیفرنٹ عمران خان صاحب تشریف لاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو باہر انہوں نے پہلی ڈینیمکس کو چینج کر دی ہے پولٹیکس کی بہت ساری چیزوں کی ڈینیمکس کو چینج کی ہے مطبع امران خان صاحب کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے دیکھیں انہوں نے مضمون لکھایا کیا لکھا وہ مجھ نہیں پتا مگر میں نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ لارڈ آف کمیونکیشن کمیونکیشن کا یئر تھا دوہزار تئیس مرکری جس کا لارڈ تھا ابھی بھی مرکری جو ہے وہ فرینڈ ہے سیٹن کا یہ سیٹن کا سال ہے تو عمران خان صاحب نے کمیونکیشن کے طرح ہی دیکھیں لوگوں کو جو ہے فوکس کو انہوں نے موف کیا ہے اور میسٹرز کو موف کیا ہے اسی طریقے سے وہ ہوں لکھنے بھی بہت اچھے آپ کو پتا ہے کولومیسٹ بھی ہیں عمران خان صاحب انہوں نے کچھ کیا ہوگا ضرور کیا ہوگا مگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اندر بیٹھ کے جو وہ سائلنٹ کمیونکیشن کر رہے ہیں نا اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے آپ دیکھیں ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے بائی ڈے ان کے اپننس کو ان کی جیت کے قریب کرتے جا رہے ہیں مگر یہ جو ڈیل والی بات ہے نا میں آپ کو ایک بات ہے کہ شاید ان کی پارٹی جو ہے وہ ہائی جیک ہو گئی ہے ٹھیک ہے نئے نئے پیرا ٹوپرز جو ہیں وہ لینڈ کر رہے ہیں اس کے اندر جن کے اوپر لوگوں کا یقین نہیں ہے کچھ افراد جو ہیں پیپلز پارٹی سے ہیں کچھ کہیں سے ہیں کسی جماعت سے ہیں لوگوں کا ٹرسٹ بھی جو ہے نا تھوڑا سا وہ لیفٹ ریٹ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہی چیز عمران خان صاحب کا مون جو ہے وہ بتاتا ہے اس لیے میں آپ کو مطلب یقین تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ بھی جاتے ہیں نا عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی کام کو دیکھیں گے دوزہر چوبیس میں الیکشن ضرور ہوتے ہیں ٹھیک ہے مگر اس کے اوپر کر لیتے ہیں بعد عمران خان صاحب دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے وہ پیچھے بیٹھ گیا وہ وزیر وزیر آدم پلاس یا جی ایمین پلاس کی بات ہوگی اس کے بعد اس سال کے میڈ میں جب ان کے کیسز کافی حد تک کلیر ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک ہوئی تین لیول پلائنگ فیل کی جو بات ہوتی ہے وہ وہاں پہ جب جا کے ملتی ہے اس کے بعد دوزہر پچیس میں ایک الیکشن اور ہوتے ہیں عمران خان صاحب آپ کو وہاں پہ ایکٹیولی پولٹیکس اپنی کرتے ہوئے اور پاور پولٹیکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اچھا بجل ایک بات میں نے جو آپ کی ساری ڈسکیشن سے نکالی ہے بہت سار لوگ کہہ رہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سال الیکشن ہو رہے ہیں اگلے سال ایک اور الیکشن ہوں گے بلکل میں اسی بات پہ ہوں جی یہ جو ٹائم ہے ٹائم فریم جو ہے ہم نے تو ذائجے سے دیکھنا ہوتا ہے ہم کوئی سیاسی تجزیہ نگار تو ہیں نہیں یا زمینی اقائق جو چل رہے ہیں ہم نے تو چھ مہینے پہلے سے کہنا شروع کیا ہے کہ یہ 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 اور یہ جو چیز ہو رہی ہے الیکشن والی یہ ذائجے کے ساب سے نہیں ہو رہی الیکشن جو ٹرو الیکشن جن کو ایکسپٹ کیا جائے دیکھیں فتح جو ہوتی ہے رضوان صاحب وہ دلوں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے عوام جس کے ساتھ ہیں بات اس کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں اب زہل جو ہے ہم اس کو کہاں دے جائیں آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے لیڈرز بیٹھے ہیں میں اس وقت عمران خان کو ایک سائٹ پہ رکھیں چلیں کونسا لیڈر ایسا ہے جو اپنے جلسے کرتا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے کونسی گیمہ گیمی آپ کو نظر آ رہی ہے ملاون بھٹو لگے ہوئے ملاس واقعی تو تھاڈ محول ہے ٹھیک ہے نا مگر یہ ہے کہ وہ ایک جو بھٹو فیکٹر ہے وہ کیپچر نہیں ہو پا رہا زہل عوام جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پا رہی ہے یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لانے والے تھے آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے میں نے کہا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے مگر اگر وہ تشریف لے آئے تو بہت سارے مشکلات کا چکار ہوں گے کیا ایک سیاستدان کے لیے یہ مشکل بات نہیں ہے کہ وہ جلسے جلوس نہ کر سکے پبلک کے ساتھ انٹریکٹ نہ کر سکے یا پبلک تیار نہ ہو انٹریکٹ کرنے کے لیے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ پھر نواز شریف کی حوالے سے جو ممینہ طور پر خبر ہے وہ یہ ہے بھائی جان کہ ان کو بہت سیریس تھریکس ہیں وہ اس لیے نہیں نکل رہے ہیں وہ بندوں کی مولانا فضلان مولانا نواز شریف ان کی جان کو سیریس خطرات ہیں اچھا اب یہ تو رپورٹ سے نا آپ کے پاس چونکہ آپ تو میڈیا سے ڈریکٹل لنکڈ اپ ہیں آپ تو ہارڈ کور میڈیا کے بندے ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے سوفٹ کور اسٹرالوجی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم جو بات کریں گے میں جو بات کروں گا وہ یہی بات کروں گا جو میں نے پہلے کر دی کہ بڑے سیرت کے مسئلے یاد آگیا نا ہاں نی سیرت کے مسئلے میں سمجھوں گا ہوں کہ سیرت کے مسئلے اچھا بائیزن ایک بڑی مزے کی بات ہوئی ہے یہ الیکشن کمیشن کے ممبران نے باہر آکے بتایا ہے جب وہ پوہین الیکشن کمیشن کے چکر میں جیل میں سمات ہوئی تو عمران خان نے کہا ہے کہ تم لوگوں کو میں دیکھ لوں گا میں جب اقتدار میں آوں گا تو تم پر آرٹیکل چھے لگوں گا آرٹیکل چھے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جی جی ٹھیک ہے تو یہ خان صاحب اقتدار میں آ جائیں گے میں تو جناب مہتا ترین الفاظ یوز کرتے ہوئے یہی کہوں گا دوہزار پچیس میں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ زندگی سید دے سب کو دوہزار پچیس میں خان صاحب آپ کو پاور پولٹیکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی اس وقت پاکستان سے کہ باہر سے ایک ملک کیوں ہے وہ پاکستان کی اس سیچویشن کے اندر ہیلپ کرنے والا ہے وہ انڈلج ہو چکا ہوا ہے بیک ڈور جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر ضرور ہو رہا ہے کیونکہ راہو اور کیتو کی جو پوزیشن ہے ہم نے اس کو دیکھ کے یہ بات کرنی ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ دھوکہ دہی کے پلانٹس ہیں یا آپ کہلیں مسلحت کے پلانٹس ہیں لیٹس ٹھیک ہے کہ جناب ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ٹھیک ہے نا تو رہو اور کیتو کا رول ہم بول لی سکتے تو وہ جو چیز ہے جو دکھائی جا رہی ہے وہ ویسی نہیں ہے جو جیسی ہے وہ ویسی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ نہیں ہے اچھا اب اس کے اندر یہ پلانٹس ہے نا ہمارے یہ ظاہر کرتے ہیں دیکھیں یہ ہے کہ تو یہ ہے راہو ٹھیک ہے اچھا یہ شیڈو پلانٹس ہیں سایا ہے ٹھیک ہے تو ایک سایا جو ہے نا وہ چھایا ہوئے پاکستان کی سیاست کے اوپر ٹھیک ہے نیگٹیو لی اگر میں بات کر رہا ہوں تو وہ عوام جو ہے اس کو اب ماننی رہی کہ یا نہیں بھئی میں نہ مانو مجھے نہیں سمجھا رہی ایک عام آدمی بھی کہتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور جو چیز ہو رہی ہے ایک عام عام آدمی کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ایک باہر سے ملک آئے گا خان صاحب کے مسئلے کے اندر بہت بہت اچھے طریقے سے انوالو ہوگا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیوئی والی بات ہے کہ پاویلین پر بیٹھ کے لے خان صاحب اس طرح سے میش دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے سر ایک بات بتائیں مجھے اپنے نا یہ سوال ذرا بڑا آہ پتہ سا ہے لیکن آپ اس کو محدود طریقے سے جو ان اپنا نمٹ میں رہتے ہیں مجھے اس کا جواب دیں گے جا کہ یہ تو نہیں ہونے والا کہ ہمارے ملک داخلی خارجی حالات کو بہت کسی ملک کے ساتھ مگڑ جائیں اور عمران خان کو نکالنا اس کو لائم لائٹ میں لانا ہماری مجبوری ہو جائے تھا کہ ایک ملک میں یونٹی ہو جائے ایسے حالات بھی بن رہے ہیں نا یہی تو میں بات آپ کو کر رہا ہوں کہ سین یہی تو create ہونے والا ہے اسی کے لئے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی ہٹو بچو والا شور ہے دوڑ اپنی اپنی ہے پبلک کے لئے دیکھیں جو ہمارے ہمائے دین ہیں ان کے لئے تو کوئی issue ہے نہیں میں کوئی صحیح ہے لائٹ تو ہماری جاتی ہے نا دس گھنٹے جو یہاں چلی جاتی وہ وہاں آ جاتی ہے صحیح ہے نا ناظرین آپ سمجھ رہے ہیں نا جو ہم کہہ رہے ہیں اس تھوڑے کو پلیز read between the lines جمعہ نا 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 اور پلیز یہ نہ کہہ کہ میں نے اس کی تعریف کر دی اس کی پلیز جو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیں آپ کی مہربانی ہے میں مطلب یہ ہے کہ وہی بات میں ایک بار بار کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں بھی بولنا آتا ہے بول سکتے ہیں ہمیں بھی بولنا آتا ہے بول سکتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو گھر برا نہ لگے برا نہ لگے اور اسی نوٹ کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے چاہنے والوں کو کوئی بات بری لگے میرا خیالہ اجازت دیتے ہیں مہتر یہی ہے نازل اسی نوٹ کے ساتھ مجھے وڈاپسا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ